وقت ہمارا وہ زمین گمرو صاحب نے ہمیں جوائن کرنا ہے تو میں مدصر نارو صاحب کے کیس کی اوپر مختصر سی بات چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھئے مدصر نارو کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں میرے دوست ہیں بڑے پرانے لاہور سے ہی اور میرے ساتھ انہوں نے تھوڑے سے کام بھی کیا تھا ایک پروجیکٹ کی اوپر میں ریسرچ کرتا ہوں مصطفی زیدی صاحب شائر جو تھے ان کی زندگی کی اوپر تو مدصر زمانے میں مجھے دیال سنگھ لائبری کے سے جا کر آرکائیوز سے اخبارات نکال کے تو میری مدد کرتے تھے ان کی جو بیگم جنتہ بھی انتقال ہوا ہے صدف وہ بھی ہماری دوست تھیں اور اب وہ دونوں اس نئی موجود ایک بچے کے لیے اور اللہ کرے کہ مدصر جلدی گھر آئے اپنے ماں باپ اور اپنے بچے کے پاس آئے لیکن آج اسلامہ پاہت ہائی کورٹ نے بڑے واضح انداز میں یہ ڈائریکشنز تو دی ہیں اور بڑی سخت اور شیری مزاری صاحبہ کو طلب کر کے شکر ہے کہ ان کو بھی شیری مزاری صاحبہ کو بھی خیال ہے کہ پاکستان میں بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں لوگوں کے ان کو کینیڈا کے یوکے کے یورپ کے ہندوستان کے انڈیا کے بنگلہ دیش کے حقوق ہمیشہ یاد رہتے ہیں پاکستانیوں کے حقوق کے لیے اچھا ہے کہ آج وہ گئیں اور ان کو فرانس اسپیشلی ہر آدمی دوسرے کا کام کرتا ہے آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کے جو دوست ہیں حسان خابر ساتھ جو پنجاب کے نئے نئے ترجمان لگے ہیں وہ صبح صبح بیٹھ کھڑے ہو کے سندھ حکومت نے کیا کیا غلط کیا ہے وہ بتا رہے تھے بھائی آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں آپ بتائیں کہ ڈنگی میں کتنے لوگ مرے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں لاہور میں ایک کڑا کرکٹ اٹھ رہا ہے نہیں اٹھ رہا مطلب یہاں پر ہر آدمی جس کو نوکری ملے وہ کسی اور کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے شیف رشیر جو ہے وہ انڈیا کے مسائل بتاتا ہے حضرت چودری جو ہے وہ امریکہ کے بتاتا ہے جب جب ایک اور چیز ایک اور سپیشل اسسٹنٹ بھی لگی ہے چیز منسٹر کے کے پی میں ان کا نام ہے بیریسٹر سیف حالے دے جاتے وہ اوہ بولنگے نا پھر پتا چلے گا مطلب اللہ کی شہار جس سے سیف بھی میرے دوست ہیں میرے بھی بہت اچھے بہت اچھے چلوکات ہیں جب آپ دونوں یہ کہتے ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں اس سے آپ کی کوئی شاک میں زیادہ زفا نہیں ہوتا مجھے צلوکات ہیں ایک بہت اچھے چلوکات ہیں آپ کی خیردی پر آپ کی خیردی پر دوالیا نشان پر پیدا ہوتے ہیں مجھے کہے کہ وہ میں اس کی بزان کی کہ نہ بولان گا نہ بولن دیاں گا مجھے کہ نہ بولان گا نہ بولان گا مجھے کہ نہ رو صاحب کی بات کے اوپر ہی آنا چاہی ہوں کیونکہ میرے کیل میں یہ بہت بڑا گریوشو ہے اور یہ چیزیں آپ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور صرف یہی نہیں ہے اور کب سے میرے گیر میں مطلب یہ اتنی جس کو کہتے ہیں نا ہات رینچنگ بات ہے کہ اس کی بچے کو تو اپنے باپ کی شکل کا بھی نہیں بتا اس نے دیکھا ہی نہیں وہ کتنا چھوٹا تھا صرف مدرسر نارونی آپ کے ساتھ آپ دیکھئے جنید حفیز جو ایک پریلینٹ آپ کا پڑھا بچہ ہے وہ پی ایس ڈی وہ کب سے جیل میں پڑھا کوئی نام لینے کو تیار نہیں تو مجھے یہ سمجھنے آتی کہ کال ادم جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اوبر نائٹ بدل جاتی ہیں کل سندھ بار کاؤنسل کے سیکریٹری عارف مہر کو جس طرح سے ٹارگیٹ کلنگ میں قتل کیا گیا ہے ملک کو کیا بنا دیا ہے ان لوگوں نے دیکھیں آپ تو آپ آپ بات کر رہے ہیں عام شہریوں کی مدرسر نارا جو ہیں وہ سیورین ہیں اسلام آباد پولیس کا اے ایس ای دو دن شمالی لاکجات کی شہر کر کے مری کی شہر کر کے واپت آیا ہے پولیس اپنے اے ایس ای کی گمشتکی کی رپٹ نہیں درس کر سکتی اس ملک میں آپ بات سنیں جس نے میرا مطلب ہے اتنے بے بس تھے اسلام آباد کے آئی جی اور ڈی آئی جی کہ اپنے اے ایس ای کی اس کے لوائے کین کہہ رہت ہے آپ ایس ایس پی تاہر دعوڑ کو یاد کریں جس کے بارے میں حضیر اعظم کے معاونے خصوصی انٹریو دیکھ کریں کہ نہیں نہیں وہ تو ادھر ہی ہے وہ تو بلکل خیریت سے ہے وہ کہیں ادھر ادھر گیا ہوا ہے مجھے بلکل یہی خیال آیا تاہر دعوڑ کا چونکہ ان کو بھی میں فیس بک کے ذریعے ہی جانتا تھا اور وہ میں آج تک نہیں بھول سکا میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی مضمل صاحب آپ کی بات کی گواہی اور تصدیق نہیں ہوگی کہ جب ایک ایس ایس پی لیول کا بندہ سینئر اہلکار ہو ریاست کا اس کو اب پکڑ کے وہ غوا ہو جائے اور کبھی واپس نہ آئے اور مارا جائے یہ پتہ لگے اس کی ناش برامد ہو اور یہ جو ایس ای کا معاملہ یہ چل رہا ہے تو کمال کی باتیں ہیں ویسے یہ تو حد ہو گئی ہے بہرحال میں یہ اب یہ میں مدرسر نعرہ پر ایک اور بات کہنا چاہیے یہ جو ہے نا یہ کوئی پاکستان کا پوزیٹیو ایمیج اور فیس نہیں ہے اس طرح آپ جنرلسٹ پروٹیکشن بیل پاس کر لیں اور مدرسر نعرہ غائب رہے تو آپ سمجھیں کہ آپ تو آپ نے کوئی بہت لینڈ مارک اور اس کی بڑے سٹارک اچیومنٹ ہو جائے گی اگر ہمارے جنرلسٹوں پر حملے ہونے والے ملزمان کے بارے میں نادرہ کہے کہ ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتی ہیں تو آپ کیا کمیشن بنا لیں جائے کچھ کر لیں کمیشن تو حامد میر کو گولیوں لگنے پر بھی بنا تھا جوڈیچل کمیشن بن جاتا تو کیا گولیاں مارنے والے پکڑے گئے تھے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریاستی ادارے اور ریاست جو ہے وہ پاکستان میں ازادی اظہار اور صحافیوں کے کام کو قبول نہیں کرے گی تب تک ہمیں مدرسر نعرہ ہو اسرطور ہو مطی اللہ جان ہو آمد میر ہو یہ مثالیں ہر سال یہ لسٹ بڑھتی جائے گی یہ کام نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کم تب ہی ہوگی جب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں کو کانون کے کٹیرے میں لاسکے انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ میں بھی دیکھنا ہے کہ شیری مزاری کو بلا لیا جن کے پاس مدرسر نعرہ ہے انہیں بلا کر پیٹھائیں شیری مزاری کے پاس مدرسر نعرہ صحیح بات جی بالکل میں آپ نے بات بلکل صحیح کی مضامل صاحب اور ہمیں بریستر زمیر گھنگرو صاحب جوائن کر چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ان سے ہم دفتگوں کا آغاز کریں میں اس سے پہلے ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ تغییہ کر لی ہے آپ کی بات سن کے مضامل صاحب اور ابھی یہ دفتگوں کے بات کہ انشاءاللہ جب میں پاکستان واپس آ کر دوبارہ اپنا قیام کروں گا تو میں تحریک لبے کے پاکستان کو جوائن کروں گا اور میں ان کی ترجمانی کروں گا تاکہ بہت سے جنرلسٹ آج کل کر رہے ہیں اور یہ مقبول جہان روز پریٹ کرتے ہیں کہ وہ اگلا وزیراہزم ہے مباشر لکمان صاحب کہتے ہیں شاہد رکھی سے ملاقات تو کروایا جائے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ جب ٹی ایل پی کا یہ ہو رہا تھا نا یہاں پہ برسی بابا جی کی میں نے وہاں جا کے شو کیا ریٹنگ میں وہ نمبر وان آیا ریٹنگ میں وہ نمبر وان آیا ہے اور کوئی جو نمبر وان نہیں آیا میرا اس نے براغ بریک کیا ریکارڈ تو ان کی سوشل میڈیا ان کی نیٹ ورک ان کی سائنٹیفک ہے کہ آپ سمجھیں ان کے فانڈ جتنے زیادہ ہیں اگر آپ کو کوئی کرائشز ہے تو آپ کو ان سے ملنا چاہیئے معاشی بہران بھی وہ آج کل وہ مجھے معاشی بہران نہیں ہے مجھے 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 ایک ہوتا ہے قومی سلامتی ایک ہوتا ہوتا ہے ذاتی سلامتی ہوتا ہوتا ہے وہ برابر ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھیں میں تو خود بھی بریلوی مکتب آئفرق سے تعلق رکھتا ہوں توفیہ سے عقیدت ہے دل باروں پر حاضری پر تصویریں بھی میری سوشل میڈیا پر ہیں میں ایک آئیڈیا کیاڈیڈے کو میری سپارش کرے تو میں اس کے ساتھ زمین گوھلیں گا بگر آپ کو میں آپ نے اب دلوں میں سور وردیو میرے سے دہتا کونہ دکھتا ہے میں تو دور وردیو